اللہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبت لآہل التقوی والیقین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ 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 السلام علیہ وآلہ 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 وآ اعدائهم اجمعین من يوم ظلمهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کلامه المجید وفرقانه الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناسم بے امامہم صلوات معزز و مکرم مؤمنین و مؤمنات اسلامی ایڈوکیشن سنتر حسینی امام بارگاہ گلنڈل ہائٹس کے زیرے احتمام چودہ سو چونتیس ہجری کے اشرح محرم الحرام کی یہ پانچویں مجلس عزا ہے اور ہم مسلسل امامت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں امامت کی شرائط امامت کی کوالٹیز امامت کی کوالفیکیشن امامت کی کریکٹرسٹکس امامت کے موجزات امامت کے کرامات امامت کا علم امامت کا عمل امامت کے فوٹسٹیپس امامت کا لائف سٹائل یہ سب ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس موسٹ کنٹروورشل ایشو کو اس سال ریزولف کیا جائے اور جو غلط فہمیاں ہیں امامت کی وابت وہ بھی دور کی جائے اب تک کی گفتگو میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے امامت منصبِ الٰہی ہے امامت کے لئے ضروری ہے کہ امام فرشتوں کا استاد ہو اپنے ماں باپ کا شاگرد نہ ہو ہم نے یہ تہہ کیا کہ امام کا کیلبر امام کا سٹیٹس یہ نہیں کہ وہ دنیا کے اساتذہ کے سامنے زانوِ عدد تیہ کرے وہ دانشگاہِ الٰہی کا پڑھا ہوا جس طرح نبی دانشگاہِ الٰہی سے پڑھ کے آتا ہے ویسے امام جامعہِ الٰہی سے پڑھ کے آئے وہ پڑھانے کے لئے آئے پڑھنے کے لئے نہ آئے آج کی تقریر کا آغاز اس جملے سے ہو رہا ہے ایک روز امامِ جعفرِ صادق سلام اللہِ علیہ اپنے اصحاب میں تشریف فرماتے جن میں محمد ابن نومان ہے حمران ابن آعیون ہے تیار نامی شاگرد ہے امام کا اور چوتھا شخص جو بڑا مشہور ہے بلکل جوان ینگ حشام ابن سالم امام علیہ السلام کا دروار لگا ہوا ہے اور امام برجستہ پوچھتے ہیں حشام سے کیونکہ بالکل جوان ہے اٹھارہ انویس سال کا جوان سب بڑھوں کے سامنے اس جوان سے پوچھتے ہیں کہ عمات و ناظر و عمر ابن عبید حشام یہ عمر ابن عبید جو مسجد میں ہمارے خلاف بول رہا ہے تم اس سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے ہو آج کل ایک رویش یہ بھی شروع ہو گئی ہے کہ مناظرہ صحیح نہیں ہے اگر مناظرہ صحیح نہ ہوتا تو امام خواہشی کیوں کرتے ہاں مناظرے کا مطلب گالی کو لوچ نہیں ہے سب و شتم نہیں ہے لان و تان نہیں ہے آج کل مناظرے وہ کر رہے ہیں کہ جن کی نظر ہی نہیں مناظرہ کیا کریں گے مناظرہ دراصل نظر کا نام ہے کہ ویجن تو ہو انسان میں بات کرنے کا انداز تو ہو طریقہ تو ہو و جا دلہم بللتی ہے یا آسن اے میرے حبیب ان سے آپ نے مناظرہ تو کرنا ہے مگر آپ نے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا مناظرہ لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے آج کل تو بھائی بھائی لڑ رہا ہے ہر آدمی کا بللت پیشر ہائی ہوا جا رہا ہے تو یہ مناظرہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ مناظرہ نہیں ہے مناظرہ ہے ناظرہ ناظرہ یوناظرہ مناظرہ یعنی نظر اپینین وین کو شیئر کرنا کہ میری رائے یہ ہے آپ کی رائے کیا ہے اس کو کہتے ہیں مناظرہ مناظرہ شریعت میں نہ کبھی منع تھا اور نہ کبھی منع ہوگا شریعت امت نہیں بناتی شریعت اللہ بناتا ہے نبی اعلان کرتا ہے امام اس کی پروٹیکشن کرتا ہے آج کل بڑے بڑے شارے پیدا ہو گئے ہیں جو فتوے دے رہے ہیں کہ مناظرہ نہیں ہونا چاہیے ذکر علی نہیں ہونا چاہیے حد سے زیادہ مسائب نہیں ہونا چاہیے ذکر زیادہ نہ ہو ماتم زیادہ نہ ہو دوہے زیادہ نہ پڑھے جائے گریہ زیادہ نہ ہو اتنا رویا جائے اتنا نہ رویا جائے بھئی یہ آپ کا منصب نہیں ہے یہ منصب ہے اللہ کا یہ منصب ہے رسول کا یہ منصب ہے امام کا امام کی ڈیمانڈ ہے کہ میرا جوان دوست میرا جوان صحابی میرا جوان شاگرد میرے دشمن کے مقابل پر جا کر مناظرہ کرے انہیں بتائے کہ مجھ سے کیا سیکھا ہے یہ جوانوں کو میں ارز کر رہا ہوں یہ پہلا جملہ صرف جوانوں کے لیے ہے تاکہ آپ میں یہ شوق بیدہ ہو یہ ذوق بیدہ ہو آپ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکیں آپ اپالوجیٹک نہ ہو بعض لوگ اپالوجیٹک ہیں اپنے عقیدے میں اگر آپ خود ہی اپالوجیٹک ہیں تو دوسروں کو کیا کر ورس کریں گے فید ہو یقین ہو یقین محکم کے ساتھ استحقام کے ساتھ کرج کے ساتھ جرات کے ساتھ اظہار کرنا ہے اپنے عقیدے کا عقیدے میں معذرت خواہانہ پالیسی بالکل قبول نہیں ابھی آج کی تقریر میں آئے گی گفتگو مگر یہ ذہن نشین فرما لیجئے امام علیہ السلام نے حشام ابن سالم سے کہا کہ تم مناظرہ کیوں نہیں کرتے ہو تو حشام آگے سے کہنے لگے کہ سرکار مجھے ذرا مشکل لگتا ہے آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہماری دعا تمہارے ساتھ ہے جاؤ مسجد میں جا کے مناظرہ کرو وہ وہاں سے نکلے مسجد میں جمگھٹا لگا ہوا تھا عامر ابن عبید بہت زیادہ اپنی فکر کی لنطرانیاں جھار رہا تھا کہ یہ امام نہیں یہ ولی نہیں یہ مولا نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں امامت سے اور امام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی امت کے لیے نبی کافی ہے امت کے لیے قرآن کافی ہے امت کے لیے خدا کافی ہے امت کو امامت کی ضرورت نہیں ہے بس اسی دوران میں جب گھٹے میں بھرے مجمع میں ہمارے مولا کا شاگر ہمارے چھتے امام کا شاگر پہنچا اور اس نے جا کر کہا کہ یا عمر ابن عبید ایک بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ کی آنکھ ہے اسی سال کا پوڑھا اٹھارہ سال کے جوان کو کہتا ہے یہ کیسا بھوڑا سوال ہے کہ آنکھ ہے کہ نہیں کہا سوال کا جواب دیں کہ آنکھ ہے یا نہیں قال نام ہاں آنکھ تو ہے کہا اس آنکھ سے کیا کرتے ہو کہا میں رنگ دیکھتا ہوں لوگوں کو دیکھتا ہوں بدن دیکھتا ہوں امام صادق کے شاگر نے کہا کیا تمہاری ناکھ ہے ہاں ناکھ ہے کیا کرتے ہو اس کے ذریعے استشمام کرتا ہوں سونگتا ہوں کہا کیا تمہارا کان ہے ہاں کان بھی ہے کیا کرتے ہو کان سے کہا اسما الکلام کان کے ذریعے کلام کو سنتا ہوں ہلک جوفن کیا تمہارا جوف دہن ہے ہے کیا کرتے ہو آکول تعم اس کے ذریعے تعم کو کھاتا ہوں ہلک حصن کیا تمہاری حص ہے حصے کیا کرتے ہو کہا احصال اجسام میں حصے سنس محسوس کرتا ہوں کہ کوئی چیز رامسہ میں آئی ہے یا نہیں اس کے بعد کہا جب تمہارے پاس یہ پانچ چیزیں ہیں حل تحتاجو علیہ العقل کیا پھر تجھے عقل کی ضرورت ہے کہا ہاں ضرورت ہے کہا جب کان بھی ہے آنکھیں بھی ہیں ناک بھی ہیں لامسہ بھی ہیں شامہ بھی ہیں باصرہ بھی ہیں سامیہ بھی ہیں تو جب ہواس خمسہ ہے تو عقل کی ضرورت کیا ہے کہا عقل اس لیے چاہیے کہ آنکھ غلط نہ دیکھے کہان غلط نہ سنے نہ آنکھ غلط نہ سنگے مجھے عقل اس لیے چاہیے یہ بہت بڑا دشمن ہے جو یہ کہہ رہا ہے ایک شاگر دیمام کے سامنے مجھے عقل اس لیے چاہیے کہ آنکھ غلط دیکھے نہیں کان غلط سنے نہیں ناکھ غلط سنگے نہیں زبان غلط چکھے نہیں لامسہ غلط چیز کو ٹچ نہ کرے ان ساتھ کے لیے مجھے ڈیریکشن ہی ضرورت ہے اور ڈیریکشن دیتا ہے عقل امام کے شاگر نے کہا مصالل امام فی الامت کال عقل فی البدان موسیقی 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 کہا امام کی ضرورت اسی لیے ہے جیسے عقل کی ضرورت ہے عقل نہ ہو حواس خمسا ہے جیسٹیفکیشن نہیں ڈیریکشن نہیں پروٹیکشن نہیں یقین نہیں کہ حواس خمسا صحیح کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے عقل بتاتی ہے کہ یہ حواس بدحواس نہیں ہوئے کچھ ملاحظہ کر رہے نا عقل کا کام یہ ہے کہ حواس کو بدحواس نہ ہونے دے بس مسئلہ یہ حل ہو گیا عقل کی معنید ہے جیسے عقل ہے بدن میں ویسے امام ہے امت میں جس طرح عقل حواس کو بدحواسی سے بچاتی ہے اس طرح امام امت کو ڈیرین ہونے سے بچاتا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ امام رہے امام جو امت کو عقل کیتا رہے اب سمجھ میں آئی بات کہ حضور سے جب کسی نے پوچھا کہ سرکار فلان صاحب ہیں وہ بڑے نیک ہیں بڑی نمازیں پڑھتے ہیں بڑے روزے رکھتے ہیں بڑے حج کیے ہیں بڑی زکاةیں دیتے ہیں آپ نے فرمایا کیف عقل ہو نواز و روزہ و حج و زکاة سے میر نہ کرو کسی کی شلافت کو یہ دیکھو کہ عقل کیسی ہے تو پتہ چل گیا کہ میعار عقل ہے جس طرح فروع دین کا میعار عقل ہے اصول دین کا میعار امامت ہے یا علیہ کوئی مواحد ہے یا نہیں کوئی عدلِ الٰہی پہ یقین کرتا ہے یا نہیں کوئی شانِ رسالت کو مانتا ہے یا نہیں کوئی قیامت کو مانتا ہے یا نہیں کس سے میر ہوگا امامت سے میر ہوگا تو امام آج ایک نئی فکر مل گئی امام کا اسٹیٹس امت میں ایسے ہی ہے جیسے عقل کا اسٹیٹس بدن میں یہ شگرد امام کا کہہ رہا ہے امام کے شگرد نے ایک جملہ آگے بڑھایا کہ یہ بتاؤ کہ عقل حاکم ہے یا آنکھ حاکم ہے کوئی سمجھ رہے یا نہیں عقل حاکم ہے یا کان حاکم ہے عقل حاکم ہے یا جوف دہن حاکم ہے عقل حاکم ہے یا ناک حاکم ہے عقل حاکم ہے یا قوتِ لامسہ حاکم ہے کہ عقل حاکم ہے کہ جس طرح چھوٹی سی کائنات میں یہ سارے طولز ہے اور لول العقل ہے جتنی امتِ رسول ہوتی ہے وہ سارے طولز ہوتے ہیں حاکم امام ہوتا ہے کہا مَنْ عَلَّمَكَ یہ ہے اصل جملہ مَنْ عَلَّمَكَ یہ چیز تجھے کس نے پڑھائی ہے جو ہمیں نے ہی پڑھائی گئی تو کہا مَنْ عَلَّمَنِي الْإِمَامُ جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ عَلَّمَكَ ایک بات اور سمجھ لیجئے کل کی تقریر میں ارز کیا تھا کہ فرشتے سلام کریں امام کو اور فرشتے سالوٹ کریں امام کو امام دور ہو یا نزدیک ہو فرشتے سلام کریں کل کی پوری تقریر میں تو امام وہ ہے جسے فرشتے سلام کریں یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضور کے پاس جبریل پہنچے ادھر سے علی آ رہے تھے تو حضور کو جبریل کہہ رہے ہیں یجی او ابو ترابن یا رسول اللہ علی آ رہے سرکار پوچھتے ہیں عطارفو علی جبریل جانتے ہو علی کو کہہ سرکار ضرور جانتا ہوں کب سے جانتے ہو کہ جب سے پیدا ہوا کہا کیسے تمہیں جو رہے کہ اللہ نے لما خلق نی اللہ اللہ نے جب مجھے خلق کیا تو میری تخلیق قبا سالنی منی مجھ سے سوال کیا اللہ نے یا جبریل من آنا و من آنت میں کون ہوں اور تو کون ہے میں یہی کہتا رہا انتا انتا آنا آنا تو تو ہے میں میں ہوں جب تو تو میں میں ہاتھ سے بڑھ گئی ہاتھ سے بڑھ گئی تو میرے کان میں ایک جوان نے کہا تھا یا جبریل قل انتا رب پل جلی وانا اب تو کس زلیل کہہ دے تو میرا جلیل لب ہے میں تیرا زلیل مندہ ہوں کہ وہ جوان کون تھا کہ یہی جوان ہاتھ سے بڑھ گئی ہاتھ سے بڑھ گئی لیجئے ایک صفت اور طے ہو گئی کہ امام وہ ہو جو کبھی بڑھا نہ ہو سمجھئے گا بڑھا وہ ہوتا ہے جو امتی ہو امام بڑھا نہیں ہوتا جوان ہو امام قرآن نے بھی کہا پورے قرآن میں صرف ایک شخص کو جوان کہا ہے قرآن پورے قرآن قالو سمعنا فتن یذکرہ جب ابراہیم نے بدھ توڑ دیئے تو بدھ ورستوں نے اجمع کیا بقیدہ ایک کاؤنسل بلائی شورہ بلائی سقیفہ بلائیا اس شورہ میں بقیدہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ تیہ ہوا کہ آخر دیکھیں کہ ہمارے خداوں کو کس نے قتل کیا تو وہاں ایک گروپ کھڑا تھا جوانوں کا قالو وہ کہنے لگے سمعنا فتن یذکرہ ہم نے سنا تھا اس جوان کو یہ جوان انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو بدھ توڑے ہیں اس جوان بات تیہ ہو گئی بدھ شکن کبھی بوڑا نہیں ہوتا اب سمجھ میں آئی کہ حضور نے عمرت علی کو کندوں پہ سبار کیوں کیا اس لیے بدھ ہمیشہ جوان توڑتا ہے بوڑے بدھ توڑا نہیں کرتے سمینا فتن یذکرہ اب ایک بات اور سمجھ میں آئی حضرت علی علیہ السلام کو جو تلوار اللہ نے دی ذلفقار اللہ نے بھیجی یہی کہہ کہ تو بھیجی لا فتا اللہ علی لا صیفہ اللہ ذلفقار علی وہ ہے جو ہمیشہ ہی جوان ہے علی بھی ہمیشہ جوان ابراہیم بھی ہمیشہ جوان یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں دو نشان باقی باقی نبیوں کے نشان مٹ گئے دو نشان باقی ہے ایک مقام ابراہیم جو قدم گاہ ابراہیم ہے اور ایک رکن جوان جو جائے بلادت علی ہے جنہوں نے جنت البقی مٹا دیا جنہوں نے جنت المعل مٹا دیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں مٹا سکتے کیوں نہیں مٹا سکے ایک بات تیہ ہو گئی کہ یہ دونوں نشان ہیں بت شکنوں کے بت پرست بت شکن کے نشان مٹا نہیں سکتا نہ مقام ابراہیم مل سکے گا نہ ملادت علی کا مقام مل سکے سکے ابو نواز ایک شاعر ہے دربار کا بنی عباس کا شاعر ہے وہ کہتا ہے شاعر خورسان کے زمانے کا شاعر ہے امام علی ابن موس رضا سلام اللہ علی وہ کہتا ہے قیل علی انتا اوحد الناس طررن فی علوم الورا وشعر البدی کہتا ہے مجھے کہا گیا کہ تو ابو نواز بہت بڑا ایکسپرٹ پوئٹ ہے شاعر ہے بہت ہی مشہور شاعر ہے اور علوم الورا میں بھی گریمر میں بھی عربی میں بھی شعر البدی میں بھی شعر کہنے میں بہترین شاعر ہے گریمٹیشن ہے تو لکہ من جوہر النظام کلام لکہ من جوہر القلام نظام تیرا عربی پر اتنا کنٹرول ہے کہ تیرے کہے ہوئے اشعار سے عربی کی گریمر بنتی ہے یسمر الدر فی جدہ مجتنی اور جوہری کے ہاتھ پر جوہر اچھا بھی لگتا ہے قدر گوہر شاہد آنت یا بد آنت جوہری فَالَمَا تَرَقْتَ مَدْحَبْنَ مُوسَى وَالْخِسَالَ الَّتِي تَجَمَّعْنَ فِي تو تُو نے موسیٰ کازن کے بیٹے کی تعریف کیوں نہیں لکھی اور تُو نے شاہ خُرَسَان کے قصائد کیوں نہیں لکھی وہ خسلتیں جو امام میں ہیں تُو نے کیوں نہیں لکھی کہتا ہے فَقُلْتُ اس پہ خاص توجہ رہے ایک شرط ہے ہو رہی ہے امامت کی فَقُلْتُ دشمن کا شاعر کہہ رہا ہے دربار کا شاعر کہہ رہا ہے ہمارے آلِ محمد کا کمال یہ ہے کہ شاعر وظیفہ لیتے تھے دربار سے قصیدے پڑھتے تھے آلِ محمد کے یہ دربار کا شاعر کہہ رہا ہے فَقُلْتُ لَا أَسْتَتِيْعُمَدْحَ امَامٍ میں نے ہاتھ چوڑ کے کہا میں اس امام کی تعریف کیا کروں جس کے تادا کے نوکر کا نام جبریل ہے ایک شرط اور طرح ہو گئی کہ امام وہ ہوگا جس کے باپ کے نوکر کو جبریل کہے دیکھیں باپ کہا ہے باپ جد نہیں کہا اگر جد کہتا تو سمجھتے کہ حسنین کے جھولے جھولانے والے تھے حسنین کی ماں کی چکیاں چلانے والے تھے حسنین کی ماں کے سہن میں جھارو دینے والے تھے حسنین کے غلام تھے جبریلو میکائیلو اقابیل یہاں جد نہیں کہا توجہ رہے کہا کانا جبریلو خادم اللہ ابھی ہے ہر ایک امام کے خادم کا نام جبریل ہے خواہ وہ پہلے امام ہو یا آخری امام ہو اب مجھے سمن میں آئی بات کہ چالیس دن تک مسلسل امام زمانہ کو اٹھا کر جبریل عرض پہ لے جاتا رہا اور واپس لاتا رہا تاکہ دنیا کو بتا دے امام مادی اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرتے کر کانا جبریلو یہ اشو بے تاہی ہونا بہت ضروری ہے کہ حضرات ایمہ اطحار علیہ السلام کہ نوکروں میں غلاموں میں جبریل جیسے ہیں جو سید الملائکہ ہے وہ خادم ایمہ ہے خوش قسمت ہیں آپ قرآن مجید سے مستفاد کرنے کے لیے ایک حدیث شریف کا سہارا لے رہا ہوں یہ ایشو بھی آج واضح ہو جائے گا حضرت جابر ابن عبداللہ انساری نزی اللہ تعالی عنہ جن کی طرف سے حدیث شریف قصہ منقول ہے یہ آج کل انٹرنیٹ پہ کچھ کنٹرو ورسی بھی کریئٹ کی جا رہی ہے کہ حدیث شریف قصہ اتھنٹک نہیں اور بلکہ بعض سنٹرز میں تو حدیث قصہ پر مقاعدہ پابندی لگ گئی ہے کہ اتھنٹسی نہیں ایک صاحب جن کے سنٹر میں پابندی تھی وہاں میں پہنچا اور میں نے جا کر ان کے باپ کی تعریف کی انہوں نے مجھے قبل نیاز دی مثال کے طور پر اگر پہلے پانچ سو دیتے تھے تو انہوں نے مجھے ہزار دیا یا پہلے ہزار دیتے تھے تو دو ہزار دیا تو میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہلیں کہ حضور آدھی نیاز تو ہے امام حسین کے لیے اور آدھی ہے ہمارے بابا کی تعریف کے لیے میں نے کہا کیا یہ قرآن میں ہے آپ کے بابا کی تعریف یا حدیث میں ہے اپنے بابا کی تعریف میں نے کہا آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے آپ اپنے بابا کی تعریف پہ خوش ہوتے ہیں ہم آلے محمد کی تعریف اب یہ جو میں اشیو اب شہر رہا ہو یہ غیر معنوس ہوگا اس لیے اذا آپ ہی پہلے سے ہی ارز کر دوں کہ توجہ سے سننا ایسے ضائع نہیں کرنا یہ بڑا ریسرچ ورک ہے جو اب میں پیش کر رہا ہوں غیر معنوس چیز ہو تو انسان پھر ویسے ہی سرپرائز ہو جاتا ہے اور پھر باہر انٹرنیر پہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید مجمع سمجھ نہیں رہا تھا اس لیے آپ غور کر لیجئے یہ بہت سنس بشیو میں چھڑنے جا رہا ہوں حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ ما عدت الائمہ فرمائیے کہ اماموں کی تعداد کتنی ہے سوال سمجھ گیا یا رسول سے سوال ہو رہا ہے جابر سوال کر رہا ہے کہ آپ یہ فرمائیں یا رسول اللہ اماموں کی تعداد کتنی ہے اب اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں ایک بالکل ڈیریکٹ جواب ایک انڈیریکٹ جواب فساحت و بلاغت میں ڈیریکٹ کی بجائے انڈیریکٹ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے جس میں لوجک پر نہا ہو جس میں فلسفی ہو اب حضور کا جواب سنیں امامت کے عشرے میں پانچمی تقریر میں حضور کا جواب سنیں فرمایا عدت العمت عدت الشہور اے جابر تم نے پوچھا امام کتنے ہے جتنے مہینے ہیں اتنے امام ہیں اللہ اکبر اور صرف ایسے نہیں کہا پھر آیت پر ہی قرآن کی انہ عدت الشہور انداللہ اسنا عشر شہرن فی کتاب اللہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں بہرہ ہے اللہ کے نزدیک بھی ہے کتابِ الٰہی میں بھی ہے گوئے اللہ کے نزدیک جتنی تعداد مہینوں کی اتنی تعداد اماموں کی اور مجھے اماموں کی قسم جب میں نے گنا تو امامت کا ذکر بھی بارہ مرتبہ تھا اور مہینے کا ذکر بھی بارہ مرتبہ لیجئے شہر کہتے ہیں مہینے کو جا کے کل لیجئے گا قرآن میں شہر بارہ مرتبہ امامت بھی بارہ مرتبہ شہر بھی بارہ مرتبہ اب اس سے آگے بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے اِنَّا اِدَّتَ الشُّهُرْ عِندَ اللَّهِ اِسْنَا حَشَنْ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد ہے بارہ اللہ کی کتاب میں اماموں کی تعداد ہے بارہ وہ بھی بارہ یہ بھی بارہ اور اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں ضائع نہ کیجئے گا اس جملے کو استفا یستفی سے بنتا ہے مصطفی استفا یستفی سے بنتا ہے مصطفی اجتبا یجتبی سے بنتا ہے مجتبا ارتضا یرتضی سے بنتا ہے مرتضا مجھے عزت اعیمہ کی قسم مصطفی بھی بارہ مرتبہ ہے جائیے گنیے قرآن میں مصطفی کے مشتقات بھی بارہ مرتبہ شاہر کا لفظ بھی بارہ مرتبہ امامت کا لفظ بھی بارہ مرتبہ اور اب جملے کی قدر کرنا جب میں نے آل کو گنا آل لفظ آل کو پورے قرآن میں چھتبیس مرتبہ لفظ آل کا ذکر ہے اور اگر خراب لوگوں کی آل کو نکالا جائے تو نیکوں کی آل بہرہ ہے جابر سوال جاد ہے نا جابر نے کیا کہا امام کتنے ہیں سرکار سرکار نے پہلا جواب یہ دیا جتنے مہینے اب یہ آگے ہم خود سمجھ سکتے ہیں جتنے مہینے اتنے امام جتنے گھنٹے اتنے امام تاکہ ہر امام کے نام کا مہینہ بھی ہو ہر امام کے نام کا گھنٹہ بھی ہو ساتے بھی بارہ اور برج آسمان میں بھی بارہ وَزَيَّنَّا هَلِ النَّاظِرِينَ ہم نے جو برج بنائے ہیں انہیں زینت بنایا ہے پتہ چلا جہاں زینت کا لفظ آجائے وہاں بارہ کہونا ضروری ہے آپ سمجھ میں آئی بات یا ایوہ اللَّذِنَ آمَنُوا زَيِّنُوا مَجْعَالِ سَرْكُمْ بِذِكْرِ عَلِيْهِ بَلَيْهِ زینت سمجھ میں آ رہے ہیں جعبیر وَعِدَّتُهُمْ عِدَّتُ الْعَيُونَ اللَّتِ جَرَتْ لِمُوسَى اور جعبیر اور جواب سنو تم نے پوچھا کہ امام کتنے ہیں تو جتنے چشمیں نکلے تھے عَسَاءِ مُوسَى سے اب آیت پڑھی وَعَوْحَيْنَا الَا مُوسَى اِذِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ عَنَزْرِقْ بِعَسَاءَكَ الْحَجَرْ فَمْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَ اَيْنَا اور ہم نے وحی کی موسیٰ پر کہ قوم کہتی ہے پانی پلاو تو اے موسیٰ اپنا عَسَاء مَارَو پتھر پہ جب انہوں نے عَسَاء مَارَ پتھر پہ تو دارہ چشمیں پھوٹے جابر جتنے چشمیں اتنے امام فَضْرِ بِعَسَاءَكَ الْحَجَرْ فَنْ فَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ اَشْرَتَ اَيْنَا اے موسیٰ مارو تو سیئی اَسَاء دیکھو پتھر پہ عجیب بات ہے اَسَاء ایک ہے ایکشن ایک ہے ویپن ایک ہے تُول ایک ہے اُس کے اثر دو ہیں کیسے پتھر پہ مارو تو پانی نکلے گا پانی پہ مارو تو پتھر نکلے گا جیسی ڈیوان ہوگی ویسی سپنا ہی آئے گی اللہ کے کارخانے کا قانون یہ ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے اُس کے رییکشن دو ہوتے ہیں وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ بَاوَا شِفَاعُونَ وَرَعْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہوتا ہے رحمت ہوتا ہے مومنین کے لیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اللہ خسارہ اور یہی قرآن ظالم کے لیے خسارہ ہے آپ دیکھیں یہ الکی سپی ہے یہ بجلی ہے نا آپ اس میں پلگ لگا دے ائر کنڈیشن کا تو ٹھنڈا کر دیتا ہے ہیٹر کا لگا دے تو گرم کر دیتا ہے حالانکہ بجلی ایک ہے توجہ رہے طول ایک ہے ایکشن ایک ہے ایبزارب کی وجہ سے رییکشن بدل گیا قرآن ایک ہے مومن کے لیے رحمت و شفا ہے ظالم کے لیے خسارہ ہے ذکرِ علی ایک ہے مومن کے لیے باعث ہے نجاب دشمن کے لیے باعث ہے عزاب اور بھارہ کی آیتیں پڑھوں مومن کے لیے باعث ہے قرآن عجیب بارہ کی تاریف کر رہا ہے اور ہم نے موسیٰ کی قوم کو اسباتِ انبیاء کو انبیاء کے گرینڈ چلرن کو ہم نے تقسیم کر دیا بارہ قبیلوں میں قبیلِ بارہ اللہ اکبر اور راستے بھی موسیٰ کی قوم کے بارہ جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوتا ایک امام بارگاہ کے لوگ دوسرے میں نہیں جائیں گے بائیکارٹ ہو رہا ہے بائیکارٹ ہو رہا ہے اللہ اکبر ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا بلکل موسیٰ کی قوم کا یہی مزاج تھا ہم ابھی محمد کی قوم نہیں بنے موسیٰ کی قوم میں محمد کی قوم ہوتے تو ایک ہوتے ابھی ہم موسیٰ کی قوم میں ان کے بارہ قبیلے تھے ابھی عرض کیا ہے نا بارہ قرآن کہہ رہا ہے بارہ تھے قبیلے تو انہوں نے آ کر کہا کہ موسیٰ ہم ساتھ تو دیں گے ایک شرط پر کہ بارہ امام بارگاہ بناو سمجھ گئے نا بارہ الگ الگ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے ہاں جائیں بارہ رستے بناو آپ نے کہا ٹھیک ہے بارہ مرتبہ ہی مارنا پڑے گا نا آصاف کوئی بات نہیں تو بارہ ہی پہ تو ساری بحث ہے کوئی بات نہیں بارہ بنا دیں گے بارہ رستے بن گئے بارہ قبیلے بارہ رستے مگر عجیب بات یہ ہے کہ امام ایک امام صرف موسیٰ قبیلے بارہ فرقے بارہ راستے بارہ امام ایک اب میں کیسے سمجھاؤ ان احمقوں کو جو امامیہ کے عقیدے کو نہیں سمجھتے کہ اگر ایک امام بارہ کو بچا سکتا ہے تو بارہ امام ایک فرقے کو نہیں بچا سکتے تو فرقے بارہ گروہ بارہ قبیلے بارہ راستے بارہ چشوے بارہ دوسرے کے گھاڑ سے پانی نہیں پیتے تھے پانی پیئیں گے تو صرف اپنے ہاں سے ہمارے ڈگریٹی کا مسئلہ ہے ہمارا ایگوٹیزم ہے ہم ایگوٹیزم کے غلام ہیں ہم انا رکھتے ہیں بھئی اللہ کو انا بالکل پسند نہیں اگر اللہ کو انا پسند آئی ہے تو صرف علی کی میں وہ ہوں جس کا نام جس کی ماں نے حیدر رکھا اللہ ہوکو بڑی بہر 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 اللہ السلام ہوتا مولا سلامت رکھے آپ کو یہ اسلام بھی ہوتی جائے نا یہ مہینہ عمر بالمعروف کا مہینہ ہے یہ مہینہ نایہ نر منکر کا مہینہ ہے ایگو کے غلام نہ بنیے گا محمد و آل محمد کے غلام بنیے گا یہ انا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے تو یہ سرکار جواب دے رہے ہیں جابر کو ابھی جواب مکمل نہیں ہوا کیا کہنا پوری ڈاکومنٹیشن ہے امامت کے زہل میں جابر تم نے پوچھا نا کہ امام کتنے ہیں تو اب سمجھ گئے نا کہ امام کتنے ہیں فرمایا جتنے چشمیں ہیں حضرت موسیٰ کے آساس سے جاری ہونے والے اتنے امام ہیں قرآن نے انہیں بارہ کہا امام بھی بارہ اب تیسرا جواب عجیب ہے فرماتے ہیں وَعِدَّتُهُمْ اِدَّتُ النُقَبَاءِ بَنی اسرائیل اے جابر جتنے بنی اسرائیل کے نقیب تھے اللہ اکبر اَخَذَ اللَّهُ مِيسَاقَ بَنی اسرائیل وَبَعَسْنَا مِنْهُمْ اِذْنَتَ اَشْرَ نَقِيبًا اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے قسم کھلوا کے وعدہ لیا کہ تم مکروگے نہیں اور سب کے لئے کہا کہ ہم تمہارے اوپر بارہ محافظ بنا رہے ہیں فرمایا جتنے محافظ تھے بنی اسرائیل کے اتنے امام ہیں امت محمد کے جو اسٹیتس ان کا تھا وہی اسٹیتس ان کا ہے نہ وہ غلطی کرتے تھے نہ یہ غلطی کرتے ہیں وہ نبی کے وفادار تھے یہ بھی نبی کے وفادار ہیں یہ بھی خدا کے وفادار تھے یہ بھی خدا کے وفادار ہیں وہ کتاب کو فالو کرتے تھے یہ بھی کتاب کو فالو کرتے ہیں وہ امت کے آگے تھے یہ بھی امت کے پیچھے نہیں امت کے آگے ہوں گے جتنے نقیب اب فرمایا یا جابر عدت العمت اثنہ اشر بارہ امام ہے اور پھر آگے وضاحت میں عجیب جملہ کہا اسے خاص طبیتوں سے سننیجئے یہ شیعہ سننی سب نے لکھا ہے یہ جملہ جو اب پڑھ رہا ہوں کہ وعدت العمت اثنہ اشر اے جابر تعداد اماموں کی ہے بارہ صرف یہ کہتے تو پھر بھی کافی تھا اس لیے کہ کسی کے امام کی تعداد کسی کے خلیفہ کی تعداد کسی کے امیر کی تعداد کسی فرقے کے حاکم کی تعداد بارہ نہیں گزری کسی کی چار ہے کسی کی تین ہے کسی کی چھپن ہے کسی کی ارسٹ ہے یہ صرف ہم ہے کہ جن کے امام بارہ ہے مگر سرکار نے آگے جملہ کہا اولہم علیہ بن عبیت و آخرہم مہدی موسیقی موسیقی اب ایک جالی امیر نے شام کے ملک سے ہمارے دوسرے امام کو طلب کیا اور امامت کے عنوان پر مناظرہ کرنا چاہا توجہ ہے تو میں یہ پڑھویا بس کر دوں تھک گیا ہے تو کل پہ چھوڑ دوں یہ ذرا توجہ سے سننا امام کو بلائا اور کہا کہ میں امامت کے عنوان پر کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو امام حسن مجتبہ سلام اللہ علیہ نے فساد و براغت کے دریا بہائے ہیں آج میں وہ اہلیان شکاگو کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام فرماتے ہیں یا اہل الشام او شام والو لو قمتو بحاظ المقام و اذکر ما آتان اللہ من الفضل ما احسن اگر میں یہاں کھلا ہو جاؤں لو قمتو بحاظ المقام اگر میں اس جگہ جہاں یہ حاکم مجھ سے چاہ رہا ہے کھڑے ہو کر میں بیان کروں میں کھڑا ہو جاؤں حولن فحولن کئی سال کھڑا رہا ہوں سمجھنا امامت کی زبان کو سمجھنا اگر میں کئی سال یہاں کھڑا رہا ہوں و اذکر ما آتان اللہ من الفضل اور میں اپنے وہ فضائل بیان کروں جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں آتا کیے ہے تو ماہوں سے لمعوں سے سال ختم ہو جائیں گے ہمارے فضائل ختم نہیں ہوں گے اللہ اکبر اب بتائیں احمدوں کو جو کہتے ہیں فضائل کم پر ہو جب امام سالوں میں ختم نہیں کر سکتے مولان کیسے ختم کر سکتے ہیں مولان کیسے نا ہنو اب سرکار نے خطبہ شروع فرمایا مجمع کی طرف رخ کر کے دربار کس کا ہے غریب شام کا میں نے جب سے اپنی زبان پر مولا علی کو امیر کہا ہے کسی اور کو امیر کہتے ہوئے ہی آتی ہے مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں علی کے بعد کسی اور کو امیر کہا بہلا سلامت رکھے راہی 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 محمد محمد دربار غریب شام کا مائٹ غریب شام کا ڈائیس غریب شام کا پوڈیم غریب شام کا وسائل غریب شام کے منبر غریب شام کا مجمع غریب شام کا ٹولز غریب شام کے وسائل غریب شام کے فضائن امیر المومنین ہم نے تو بھئیہ یہ امام سے سیکھا ہے کہ غیروں کے وسائل بھی ہو تو علی علی کرو آپ ہمارے اپنے وسائل میں ہمیں روک رہے ہیں ہم تو غیروں کے ہاں علی علی کریں گے امام نے یہی بتایا امام نے شروع کیا امام نے فرمایا ناہنو تبجھو رہے بڑا عجیب خطبہ ہے یہ امامت تیہ ہو رہی ہے ناہنو زین الجنان و خوجج الرحمان اے غریب تو پوچھ رہا ہے کہ ہم کون ہیں تو پھر سن ہم جنتوں کی زینت ہیں اللہ ہو اکبر کوئی سمجھے ہیں آپ حضرات اللہ ہو اکبر ہم جنتوں کی زینت ہیں یہ حدیث ہے روایت ہے کہ ایک روز جنت نے اللہ سے شکایت کی بار الہا سارے کے سارے امیر تو جائیں گے جہنم میں میری قسمت میں تو تو نے غریب لکھے اب یہ مطلب نہیں کہ جو مومن امیر ہے وہ بھی ادھر جائیں گے یہ وہ امیر ہیں جھوٹے جھوٹے امیر سچے امیر کے ماننے والے تو انشاءاللہ جنتی ہیں کہ وہ تو سارے پیسے والے قارون صفت تو چلے گئے جہنم میں اور میں محروم رہ گئی میرے اندر تو فقیر و غریب آئیں گے تو بار الہا انصاف کر تو اللہ نے فرمایا زینتک بالحسن والحسین تیری زینت کے لئے علی و بطول کے دو بیٹے کافی ہیں اللہ اکبر تو سرکار کیا فرما رہے ہیں نحنو زین الجنان ہم جنتوں کی زینت ہے وَحُجَجُ الرَّحْمَان اور ہم رحمان کی حجتیں ہیں کل یاد ہے نا کہ اللہ دعویٰ ہے دلیل ہم ہے یعنی امان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پہچانا جائے توجہ فرمائیے گا امام اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ پہچانا جائے لَوْلَا نَحْنُو مَا عُبَدَ اللَّهُ لَوْلَا نَحْنُو مَا عُرِفَ اللَّهُ امام فرماتے ہیں ہم نہ ہوتے اللہ کا تعارف نہ ہوتا ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی ہم ہے تو اللہ کے معرفت ہے ہم ہے تو اللہ کی عبادت ہے اب سمجھ میں آئی بات کہ ہم امام کو اپنے امام کو جو ہم نے سنا ہے نبی سے اللہ سے لسان اللہ کیوں کہتے ہیں این اللہ کیوں کہتے ہیں وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں جمب اللہ کیوں کہتے ہیں نفس اللہ کیوں کہتے ہیں ید اللہ کیوں کہتے ہیں ولی اللہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو پہچاننا ہے نا وہ تو زمین پہ آئے گا نہیں تو اسی کو دیکھو اے گللہ یہی ہے وجلہ یہی ہے یدلہ یہی ہے جب اللہ یہی ہے ولی اللہ یہی ہے جہت اللہ یہی ہے اب پھر فرماتے ہیں تیرے وظیفوں پہ پلنے والے یہ بیٹھ کر اپنے آباؤ اجداد کی وجہ سے ہم پہ فخر کر رہے ہیں تو سنو انبن الامجاد ورزیو زوات العصمت وصدا دے ان سے کہہ دو اے حاکم جو ہم پہ فخر کر رہے ہیں اپنے اجداد کا میرے اجداد میں میری پیٹرنل سائن میں میٹرنل سائن میں کوئی کافر نہیں گزرا لیجیہ مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ میرے ہاں کوئی کافر نہیں گزرا یہ کس بات کا فخر کر رہے ہیں میں امجاد کا بیٹا ہوں میں عصمت صداد کہ میں نے دودھ پیا ہے میری دودھ پلانے والی بھی پاک میرے بابا اور میرے اجداد بھی پاک تیب و تاہر اور پھر امام نے عجب انگڑائی لی فرماتے ہیں لَوْشَيْتُوْ لَجَالْتُ الْعَرَاقَ شَامًا وَشَّامَ عَرَاقَ اگر میں چاہوں تو عراق کو شام میں بدل دوں تب جو کرنا ذرا امام کی پاور دیکھنا امام کی طاقت دیکھنا اگر میں چاہوں تو شام کو عراق میں بدل دوں عراق کو شام میں بدل دوں وَالْرَجُلَ اِمْرَاطَن وَالْمَرَاطَ رَجُلَن میں چاہوں تو مرد کو عورت منا دوں چاہوں تو عورت کو مرد منا دوں کچھ امام کی طاقت سمجھ رہے ہیں میں چاہوں تو جنس بدل دوں میں چاہوں تو مسافتیں بدل دوں ایک مرتبہ وہاں فقام رَجُلُم مِنَ الْحُضَّارِ ایک شخص کھڑا ہوا بڑے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اسے کہا یبنہ ابی تراب اے ابو تراب کے بیٹے اَيَقْدِرُو اَحَدٌ عَلَى ذَالِكَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَالِكَ کون ہے کائنات میں جو یہ کام کر سکے کہ مرد کو عورت بنا دے عورت کو مرد بنا دے کون ہے ایسا فَنَّذَارَ توجہ ہے تو پڑھوں فَنَّذَارَ اَلَيْهِ الْاِمَامِ شِزْرَنْ امام نے گھول کے دیکھا اور ایک جملہ کہا اَمَا تَسْتَحْيِنِ انتقومی بہن الرجال تجھے حیاء نہیں آتی عورت ہو کہ مردوں کے بجوے لے آگو اَلَيْهِاihِ تَسْتَحْتَحْوَ Nina اَلَيْهِ Van اَلَيْهِ آنے والا پلٹ کے جا رہی تھی سبحان اللہ جب پلٹ کے جا رہی تھی جاتی ہوئی کو دیکھ کر فقال فقالہ خلفہ الامام فنادہ خلفہ الامام امام نے پکارا اور پکار کیا جب جملہ کہا یہ تو کہہ چکے تھے نا کہ تجھے حیاء نہیں آتی اب جملہ بڑا عجیب ہے سارا عیالوں کا رجولہ یہ بھی سن کے جا تیری بیوی کو مرد بنا دیا ہے انصاف ہے نا بھئیا اللہ اکبر تجھے عورت بنایا تو تیری زوجہ کو مرد بنا دیا تو اب سمجھ میں آئی بات امام کی پاور یہ جب سنانا بس آخری جملہ ہے یہ کل یہی سے آگے بڑھوں گا جب یہ سنا غریب شام نے غصے میں آگئے بہت زیادہ کیسے ہمارے بھی کچھ لوگ غصے میں آتے ہیں فضائل کو سن کر سوچتے رہتے ہیں کہ اب آگے کیا آنے والا ہے غصے میں آگے غریب شام بنا غصے میں آیا اور اس نے کہا اے ابو تراب کے بیٹے آخری چانس دے رہا ہو آخری چانس ہے پانچ جملوں میں اپنی تعریف کر پانچ جملوں میں اپنی معرفت تعریف بتا بس اس کے بعد اجازت نہیں دوں گا سرکار نے عجب جملہ کہا اس میں اگر توجہ کر لی تو عمر بھر یاد رکھیں گے فرماتے ہیں سن اگر تُو نے مجھے محلت دی ہے نا تو پانچ جملے سن اِنَّ الْعَرْشَ سَرِیْرِ عرش میری آرامگاہ ہے سن رہے ہو یا نہیں سبحان اللہ اِنَّ الْعَرْشَ سَرِیْرِ میں نے آرام کرنا ہوتا ہے تو عرش پہ جاتا ہوں اس لیے کہ عرش میری آرامگاہ ہے سریر کہتے ہیں تخت کو سریر کہتے ہیں چار پائی کو کوئی توجہ کر رہے ہیں بابا کی آرامگاہ کعبہ ہے میری آرامگاہ عرش ہے اب آپ شک کریں گے کہ نانا کیسے پہنچ گئے عرش پر نوازے کی آرامگاہ پہ نانا چلا جائے تو آپ کو تاجب کیا ہے اِنَّ الْعَرْشَ سَرِیْرِ وَا اَحْمَدُ وَزَمِیْرِ عرش ہے میری آرامگاہ اور میرا نانا احمد ہے میرا زمین وَا عَلِيْ جُنْ عَمِیْرِ اور عَلِيْ ہے میرے عَمِیْرِ وَا الْحُسَيْنُ وَزِیْرِ اور حُسَيْن ہے میرے وزیر وَا جِبْرِينُ وَسَقِیْرِ أَلَى نَآل کرتے ہیں بیشنا اب امامت کا میعار سمجھ میں آگیا امام اسے کہتے ہیں جس کے در کے فقیر کو جبریل کہتے ہیں اب سوچ رہا ہوں کہ کھنٹا ہو گیا ہے پورا یہ جملہ کہوں کہ نہ کہوں کہوں جملہ جملہ کتنے آگئے پانچ جملے کہتے ہیں پانچ جملے کہہ دیئے کہا تھا الٹی میٹم دیا تھا کہ پانچ کے بعد بھولنے نہیں دوں گا اب امام نے نظر غائر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا لاؤ شیطا لکنتو شیری بند کر بکواد ورنہ جنس و دلتا اور آج ہم نے ذکر کرنا ہے انسار الحسین کا امام کے اصحاب کا وہ اتنے وفادار تھے جو کہتے تھے کہ اگر ہمیں ہزار بار قتل کیا جائے اور ہر بار ہماری راکھ کو جلا کر ہمارے بدن کو راکھ کو بکھیر دیا جائے تو ہر راکھ کا ذرہ حسین حسین کہے گا اس لئے تو مولا فرماتے تھے نا کہ میرے جیسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے تھے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی حسن کو ملے ان انسار و اصحاب میں بہت زیادہ ہے مگر دو کا ذکر آج خاص طور پر کرنا ایک کا نام ہے حبیب ابن مزاہر دوسرے کا نام ہے حر ابن یزی پہلا جو صحابی ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ بی بی زینب نے مشورہ دیا کہ بھائی دستوں پہ دستیں آ رہے ہیں رسالوں پہ رسالے آ رہے ہیں آپ اپنے کسی بہیخہ کو بھی خط لکھ کے بلوالیں خط لکھا من حسین ابن علی الہ الرجل الفقی یہ حسین ابن علی کا خط ہے مرد فقی کے نام دیکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو مسائب و آلام سے محفوظ رکھے خدا نہ خواستہ کوئی آپ پر مسئبت آئے تو آپ اس وقت اپنے پیاروں کو یاد کرتے بعد سلام کے معلوم ہے حسین ابن علی نے کیا جملہ لکھا یا حبیب انتا تعرف بے قرابتنا بے رسول اللہ حبیب تمہیں تو اتنا تو پتا ہے نا کہ ہمارا رسول سے کیا رشتہ ہے اللہ وکر ہم نرگہ آدھا میں گھر گئے ہیں اس لیے حبیب ہماری مدد کو پہنچو اور خط میں ایک جملہ بنا عجیب لکھا حبیب آتے وقت جے ذہن میں رکھ لینا میں شاید نہ بلاتا اس لیے بھی بلا رہا ہوں کہ میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں میں قاسد جب خط لے کے آیا ہے تو حبیب کے موں سے لکمہ گر گیا یہ عرب میں دستور تھا جب دسترخان پہ لکمہ گر جاتا تھا تو یا سمجھتے تھے کوئی مسئیبت آ رہی ہے یا سمجھتے کوئی مہمان آ رہا اتنے میں دروازے پہ تک قلواب ہوا دروازہ کھولنے کے لیے جب گئے تو پتہ چلا قاسد حسین ہے کہا سب سے پہلے تو مجھے اپنی آنکھیں چومنے دے جنہوں نے زینب کے بھائی کو دیکھا ہے پھر مجھے اپنے ہاتھ چومنے دے جو فرزندے بطول کے ہاتھ میں رہے ہیں اپنے غلام کو پہلے بھیجا بعد میں خود چلے حبیب کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میرے پہنچنے میں زنا دیر ہو گئی تھا میرا گھوڑا میرے غلام کے ہاتھ میں تھا میں نے سنا میرا غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہہ گھوڑے اگر آنکھا نہ پہنچا تو تو میرے ساتھ وفا کرنا تو مجھے کربلا لے جانا اس لیے کہ قیامت کے دن میں رسول کو کیا بھوڑ دکھا ہوگا حبیب چلے حبیب پہنچے طویل زہمت نہیں جب حبیب پہنچے ہیں نا میرے عزیزوں تو حبیب نے سلام عرض کیا غازی آئے اب الفضل آئے اور اب الفضل نے آ کر کہا حبیب رسول کی بیٹی زینب آلیہ نے آپ کو بھائی کہہ کے سلام کر بھن یہ سننا تھا کہ رخ مل گیا مدینہ کا یا رسول اللہ واقعی ناج آپ کی اطرت غریب ہو گئی کہ مجھے سے گناہگاروں کو بطول کی بیٹیاں بھائی کہہ کے سلام کریں جزاک اللہ عجرکو مال الزہرہ مسلم ابن اوسیجا اور حبیب ابن مظاہر یہ بچپن کے دوست ہیں یہ قاریان قرآن ہیں یہ بزرگ ہیں ان کی بھویں لٹکی ہوئی ہیں بلکہ شبِ آشور میں مسلم نے شبِ آشور میں خضاب کیا تو کسی نے پوچھا کہ آج خضاب کی رات ہے کہا میں خوش ہوں کہ جنت میں اور مجھ میں ایک رات کا فاصل رہے گا سبحان اللہ مسلم اور حبیب بچپن کے دوست ہیں جب مسلم زخمی ہو کے گر گئے تو حبیب پہنچے ذرا بفا دیکھیں مسلم کی زوجہ بھی ہے مسلم کی اولاد بھی ہے حبیب نے پوچھا کوئی وسیعت ہو نہ اپنی بیوی کی وسیعت کی نہ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی وسیعت کی سامنے کھڑے تھے امام ایک مرتبہ کا یا حبیب اونسی کبِ حاضل غریب جب تک زندہ رہنا غریبِ زہرہ کا خیار رکھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور اب آئیے ہور کا تذکرہ کریں ہور کا ذکر کرتے چلیں ہور توبہ کی کشتی پہ سمار ہو کے آئے تھے اور ہور کے جو کنورٹ ہوئے ہیں نا چینج ہوئے ہیں اس کی وجہ آج مجھ سے سن لیجئے شبِ آشور میں پچھلا حصہ رہا ہوگا کہ ہور اپنی تلوار حمائل کر کے اپنے خیمے کے باہر کھڑے تھے کہ ہور نے دیکھا بکیر آ رہا ہے ہور کے بیٹے کا نام ہے بکیر اور روتا ہوا آ رہا ہے ہور پوچھتے ہیں مازہ یپکی کا یا بکیر کس ہے نے رولایا ہے تجھے بکیر کی چیخ نکل گئی کہا بابا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کس غریب کو گھیر کے ویرانے میں نہ لیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا یہ اترہ تیرسول ہے انہیں اس ویرانے میں محصور نہ کر ہاں کہا تو تھا بیٹا کیا ہوا کہا ابھی ابھی میں سادات کے خیموں میں سے گزر رہا تھا خیموں کے قریب سے گزر رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی کوئی کہتا تھا چچا پانی کوئی کہتا تھا ماں مو پانی کوئی کہتا تھا امہ پانی کوئی کہتا تھا بابا پانی اس نے ہر کو چینج کر دیا اس نے بھی ہر کو چینج کیا جب ہر توبہ کی کشتی پر سوار ہونے لگے صبح ہے آشور میں اللہ اکبر اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تم گھوڑا لے آو تم اور بکیر میرے ساتھ چلو مجھے زین پہ بٹھا دو دو کام کر دو ایک تو میری آنکھوں پہ پٹی باندو اس لیے کہ مجھے ہیا آ رہی ہے اللہ اکبر دوسرا میرے ہاتھوں میں رسی باندو جیسے مجرم کو پکر کے لائے جاتا ہے ایسے ہاتھوں میں رسی باندی اور آنکھوں پہ پٹی باندی چل رہے ہیں تو ایک مرتبہ ہر کے بھائی نے کہا اللہ اکبر ہر نے پوچھا بھائی کیا ہوا کہا ہر تیری عجیب قسمت ہے تجھے تو لینے کے لیے اکبر و قاسم آ رہے ہیں دو قدم آگے چلے تو ہر کے بھائی نے دو مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کہا اب کیا ہوا کہا ہر تیری عجیب قسمت ہے تجھے لینے کے لیے اب بہت آ رہے ہیں اب کہا تین مرتبہ اللہ اکبر کہا اب کیا ہوا کہا حسین قبر پہ آت رکھے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ حسین ابنی علی خود آ رہے ہیں حسین ابنی علی پہنچے کہا قسمت ہے ہر کے حسین ابنی علی نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہر کے ہاتھوں کی رسی کھولی اپنے ہاتھوں کے ساتھ پٹی کھولی ہر قدموں پہ گر گئے اور ایک جملہ کہا صرف ایک جملہ اکھتا تو یبنے رسول اللہ رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی کریم ابن کریم نے کہا ہم نے تمہیں دنیا اور آخرت میں ہر بنا دیا ہر آئے تھے آخر میں سب سے آخر میں ہر آئے سب سے پہلے طالب جہاد ہو سب سے پہلے جہاد پہ گئے جب جہاد پہ جانے لگے نا تو سوچا کہ پہلے پیٹے کو بھیجوں یا پہلے خود جاؤ کہتے ہیں مولا ایک احسان کر دیں میرے پیٹے سے میری موت دیکھی نہیں جائے گی میرے اندر حمد زیادہ ہے پہلے میرے بیٹے کو بھیجے بکہر گئے بکہر لڑے بیٹے ہیں ہر کے بکہر کا سر پھٹ گیا بکہر کو تیر لگے تلوارے لگی نیزے لگے گرج لگے پتھر لگے جیسے زیر عسم چھوڑی تو ایک مرتبہ بڑا باپ ہر جلدی سے لاز اٹھانے کے لیے جانے لگا میرے مولا حسین نے کندے پہ ہاتھ رکھا اور تم نہ جاؤ میرے نانا کی شریعت کا حکم ہے بورا باپ جوان بیٹے کی لاز میرے جانے لگا بس مجلس ختم ہو گئی مجلس تمام ہو گئی اس سے آگے نہیں جاؤں گا بہت روچکے ہیں آپ ہر کے ماتھے پہ آج بھی رومال فاطمہ بندہ ہوا کیا قسمت ہے ہر کی ہر کی پیشانی پہ آج بھی رومال فاطمہ ہے یہ میرے مولا نے باندھا تھا کیونکہ فرق کے ہر پھٹ گیا تھا آپ نے دیکھا نا کہ رومال فاطمہ کی قیمت کیا ہے کہ انسان غر ہو بیٹا بھی شہید ہو بھائی بھی شہید ہو خود سر بھی پھٹوانے ہو بھی حسین کے ساتھ تب ملتا ہے رومال فاطمہ اگر آپ اپنی قسمت دیکھیں ادھر آپ آسونا آتے ہیں ادھر حسین کی ماں اپنا رومال لے کے آتی ہے میرے بیٹے کے عزادہ یہ موٹی یہاں دے ماتا میرے آسونا 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 موسیقی اب جیسے بہار آئے زہرہ تیرے گلشن میں اب جیسے بہار آئے زہرہ تیرے گلشن میں اب جیسے بہار آئے اجڑنا کوئی ایسے اجڑنا کوئی ایسے زینب کی پکا آئی زہرہ تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے زہرہ تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے کب تک مجھے جینا ہے وار پہ تیرے اکبر ان آنکھوں میں حسرت ہے دیکھو تو ذرا کر بھائیا میں تجھے دیکھوں اس دل کو قرار آئے زہرہ تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے اے زہرہ تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے اے زہرہ تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے مات تو نہیں بھولے گی یہ خوش کے زباں تیری کیا تیرے کے قابل تھی یہ ننی سی جان تیری اب کیسے بہار آئے یہ زہرہ تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے یہ زہرہ تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے ذہرہ best اب کیسے بار آئے مظلوم کا ماتم ہے کرتے رہیں گے سارے اس طرف میں شامل ہیں اللہ کے نبی سارے مظلوم کو رونے سے چہروں پہ نکھارا اے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بار آئے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بار آئے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بار آئے کب تک مجھے جینا ہے بعد پہ تیرے اکبر ان آنکھوں میں حسرت ہے دیکھو تو زہرا کر بھائیہ میں تجھے دیکھوں اس دل کو قرار آئے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بار آئے زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بار آئے حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین